ناظرین آدھاب دوردرشن حیدر آباد کے دو پہر اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدمہ ہے میں ہوں محمد اجاز الدین خبروں کے آغاز پر آئیے دیکھتے ہیں سرقیان وزیر آزم نرندر مودی نے کیا غریب کلیان روزگار یوجنا کا آغاز نقل مکانی کے بعد آبائی مقامت کو واپس ہونے والے مزدوروں کو روزگار کی فراہمی ہی اسکیم کا مقصد سیکیورٹی فورسز نے پاکستانی ڈرون مار گرایا ڈرون پر نصب اصری اصلاح زبد فضائیہ کے سرورانے کہا گلوان میں فوجوں کی قربانی نہیں جائے گی رائے گا فورسز کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار کرونا کے کیسز میں دن بہ دن اضافہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ ہزار پانچ سو سولہ نئے کیسز درج اور کل ہوگا سورج گہن جاریہ سال مزید دو چان گہن اور ایک سورج گہن کا کر سکیں گے مشاہدہ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزرعظم نرندر مدی نے آج نخل مکانی کرنے والے مزدوروں کے لیے غریب کلیان روزگار ابھیان اسکیم کا آغاز کیا انہوں نے ریاست بیہار زلے کاغریا کے تیلیہار میں اس اسکیم کا ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ آغاز کیا اس اسکیم کے تحت ایک سو پچیس دنوں تک روزگار فراہم ہوگا چھ ریاستوں کے ایک سو سولہ ازلا میں اس اسکیم کے تحت روزگار کے مواقع فراہم کیا جائیں گے وزرعظم نے کرونا ویرس کی وجہ سے لوگ ڈان کے باعث آبائی مقامات کو واپس ہونے والے ورکرس کے لیے یہ اسکیم شروع کی ہے اس موقع پر وزرعظم نے اپنے کتاب میں وادی گلوان میں فوجی اپنے جانوں کی قرمانی دیتے ہوئے فرائز انجام دے رہے ہیں اور پورا ملک فوجیوں کے ساتھ ہے بعد ازا انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف ریاستوں سے آبائی مقامات کو واپس ہونے والے بعض افراد سے تبادل قیال کیا ساتھیوں اس اوقچاری اُدھگاٹن سے پہلے میں کھگڑیا میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بات کر رہا تھا آج گاؤں کے آپ سبھی سے بات کر کے مجھے خود کو کچھ راہت بھی ملی ہے سنتوش بھی ملا ہے جب کورونا مہاماری کا سنکٹ بڑھنا شروع ہوا تھا تو آپ سبھی کے اندر سرکار ہو یا راجہ سرکار دونوں کی چنتاؤں میں بنے ہوئے تھے اس دوران جو جہاں تھا وہاں اُسے مدد پہنچانے کی کوشش کی گئی ہم نے اپنے سرمیک بھائی بہنوں کے لیے سپیشل سمک ٹرینے بھی چلائی واقعی آج آپ سے بات کر کے آج آپ کی ارجہ میں بھی جو تاجگی تھی اور ایک سممان کا بھاؤ تھا بشواس تھا یہ سب کچھ میں محسوس کر رہا ہوں کرونا کا اتنا بڑا سنکٹ پوری دنیا وزیراعظم نرندرمودی نے واضح کیا ہے کہ ہندوستانی علاقے میں نہ ہی کوئی داقل ہوا اور نہ ہی کسی چوکی پر خفضہ کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سرحدوں کی حفاظت کیلئے درکار تمام اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا بنیادی مقصد ہندوستان کی سرزمین کی حفاظت کرنا ہے وہ اکل جماعت اجلاس سے خطاب کر رہے تھے جو ہند چین سرحدی علاقے کی صورتحال پر منقض کیا گیا تھا ہمیشہ ہر بھارتیے کے من میں امیت رہے گا ساتھیوں نشت طور پر چین دوارہ ایل ایسی پر جو کیا گیا ہے اس سے پورا دیش آہت ہے آکروشت ہے یہ بھاونہ ہماری اس چرچہ کے دوران بھی آپ سب کے مادیم سے بار بار پرگٹ ہوئی ہے میں آپ کو بھی آسفست کر رہا ہوں کہ ہماری سینہ دیش کی رکشہ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے ڈیپلویمنٹ ہو ایکشن ہو کاؤنٹر ایکشن ہو جل تھل نبھ میں ہماری سینہوں کو دیش کی رکشہ کے لیے جو کرنا ہے وہ کر رہی ہے ہندوستانی سیکیورٹی فورسس نے ایک بار پھر پاکستان کی سازشوں کی کوشش کو ناکام کیا ہے آج صبح کی اولین ساتھوں میں جمہو کشمیر کے کٹوازلے کے پنسات چیک پوسٹ کے پاس پاکستان کا ڈرون نظر آیا بی ایس ایف کے عملے نے فوری چوکسی اختیار کرتے ہوئے اسے مار گرایا جس وقت اس ڈرون کو مار گرایا گیا اس وقت ڈرون ہندوستانی حدود میں دو سو پچاس میٹر تک داخل ہو گیا تھا عہدداروں نے بتا کے ڈرون کو مار گرانے کے لیے نو رون فائر کیے گئے بی ایس اف کے عالی عہدداروں نے مقام واقعہ کا معاینہ کیا ہیدر آباد کے رنڈیکل میں واقع ایرفوز اکیڈیمی میں آج صبح گریجوشن پاسنگ آؤٹ پریٹ کا انقاد عمل میں آیا اس تقریب میں ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل راکش کمار سنگھ بھدوریہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور پاسنگ آؤٹ پریٹ کی سلام ملی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گلوان میں شہید ہونے والے ہندوستانی فوجیوں کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گے ہندوستانی فورس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے موسیقی چین کی جانب سے اشتیال انگیزی پر بھارت سخت جواب دینے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے فضائیہ کے چیف آرکے اس بھدوریہ نے کلگلوان میں بھارت اور چین کی فوج کے درمیان جھڑپ اور سرحدوں پر کشیدگی درمیان سری نگر کے ہوائے اڈوں کا دورہ کیا ہند چین سرحدی تنازے کے تناظر میں فضائیہ کے سربراہ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل سمجھا جا رہا ہے انہوں نے قبل عزی واضح کیا کہ چین کے ساتھ سرحدی تنازے کے معاملے میں پیدا شدہ تنازے میں فورس کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہے اندھن کی خیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے پیٹرول اور ڈیزل کی خیمت میں آج چودہ ویڈ دن بھی اضافہ دیکھا گیا پیٹرول کی خیمت میں فی لیٹر آٹھ روپے کا اضافہ ہوا ہیدر آباد میں آج پیٹرول کی خیمت میں باوند پیسے کا اضافہ ہوا اور اس کی خیمت اکیسی روپے اٹھ ایسی پیسے تک پہنچ گئی ڈیزل کی خیمت میں ساٹھ پیسے کا اضافہ ہوا اور اس کی خیمت پچیتر روپے اکیان میں پیسے تک پہنچ گئی دوسری جانب بین الاخوامی مارکٹ میں خام تیل کی خیمتوں میں اضافہ ہوا ہے نایب صدر جمہریہ ہن امین کیناڈو نے راجعہ سباہ کے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے ایک سٹ امیدواروں کو مبارک بات پیش کی انہوں نے اس سلسلے میں ٹوئٹ کیا ہے نایب صدر جمہریہ نے کہا کہ وہ تمام ارکان سے انقریب ملاقات کے منتظر ہیں انہوں نے امید ظاہر کی کہ منتخب امیدوار اس موقع کا مناسب استعمال کریں گے ملک بھر میں کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملکی سطح پر چودہ ہزار پانچ سو سولہ نئے کیسز درج ہوئے یہ اب تک کا ریکارڈ ہے مجموعی طور پر متاثرین کی تعداد تین لاکھ پچھانوے ہزار اٹھالیس تک پہنچ گئی ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار دو سو انہتر افراد ہسپیٹلز میں زیرے علاج ہیں جبکہ دو لاکھ تیرہ ہزار آٹھ سو تیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں تازہ طور پر تین سو پچھانوے ہزار افراد کی اس وائرس سے موت ہوئی ہے تاہل ملک میں اس وائرس سے فوت ہونے والوں کی تعداد بارہ ہزار نو سور تالیس تک پہنچ گئی ہے وزارت سہت کے مطابق کرونا وائرس سے روبے سہت ہونے والوں کی شرح چوبن آشارہ ایک دو فیصد تک پہنچ گئی ہے ریاست میں کل ایک ہی دن میں کرونا کے ریکارڈ چار سو ننانوے مصبیت کیسز سامنے آئے ریاست میں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ ہزار پانس سو چھتیس تک پہنچ گئی ہے تاحل تین ہزار تین سو باون افراد ڈسچارج ہو گئے جبکہ دو ہزار نو سو چھتر افراد مختلف ہسپیڈلز میں ہوم کورنٹائن میں زیرے الاد ہے کل اس وائرس سے تین افراد کی موت واقع ہوئی جس کے بعد ریاست میں کرونا سے فوت ہونے والوں کی تعداد ایک سو اٹھانوے تک پہنچ گئے متاثرین میں تین سو انتیس کا تعلق گریٹر ہیدرباد سے ہے سپریم کورٹ نے ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ ہسپیڈلز میں کورونا متاثرین کی علاج کے لیے ماہرین کی ٹی میں تشکیل دی جائے جسٹیس اشوک بھوشن جسٹیس اس کے کارل اور جسٹیس احمار شہر پر مشتمل بینچ نے متاثرین کی علاج کی نگرانی کے لیے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا مشورہ دیا عدلیانے ریاستوں میں کورونا کے ٹیسٹ کی خیمتوں میں فرق کا نوٹ لیتے ہوئے کہا کہ خیمتوں کے تعیون کا مسئلہ مرکز کے حوالے کیا جاتا ہے عدالت نے مشورہ دیا کہ تمام مقامات پر ٹیسٹوں کی خیمتوں میں یک ثانیت ہونی چاہیے تلنگانہ بی جی پی کے صدر بندی سنجے نے آج شام سوشل میڈیا کے ذریعے منقشد نے ورچول ریلی کو کامیاب بنانے کی پارٹی کارکنوں سے اپیل کیے تلنگانہ جم سواد ریلی کا آن لائن مشاہدہ کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بی جی پی کے قوم صدر جگت پرکاش نڈا کے پیغام کو وہ سنیں انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ پچھلے ایک سال کے دوران نرد نرمودی حکومت کی جانب سے تلنگانہ کے لیے کیے گئے اقدامات اسکیمات اور کرونا کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر روشنی ڈال سکتے ہیں سال کا پہلا سورج گہن کل ہوگا سائنس دانوں کے مطابق ایشیا آفریقہ اور یورپ اور آسٹریلیا کے کئی علاقوں کے علاوہ ہندوستان میں بھی اسے دیکھا جا سکے گا سورج گہن کا آغاز مقام وقت کے مطابق سبا دس بچ کر اٹھارہ منٹ سے ہوگا اور یہ ایک بچ کر انچاس منٹ پر ختم ہوگا ہندوستان میں اسے جسوی طور پر دیکھا جا سکتا ہے اس موقع پر رنگ آف فائر بھی دیکھا جا سکے گا جاریہ سال مزید تین گہن دیکھنے میں آئیں گے جولائی اور نومبر میں دو چاند گہن ہوں گے اور سورج گہن ڈسمبر میں دیکھا جا سکے گا ناظرین آج کے دو پہر خبرنامہ میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھیں سرخیاں اور مجھے دیجئے اجازت آدھا وزیر آزم نرندر موڈی نے کیا غریب کلیان روزگار یوجنا کا آغاز نقل مکانی کے بعد آبائی مقامت کو واپس ہونے والے مزدوروں کو روزگار کی فراہمی ہی اسکیم کا مقصد سیکیورٹی فورسس نے پاکستانی ڈرون مار گرایا ڈرون پر نصب اثری اصلحہ زبد فضائیہ کے سروراں نے کہا گلوان میں فوجیوں کی قربانی نہیں جائے گی رائے گا فورسس کسی بھی طرح کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار کرونا کے کیسس میں دن بہ دن اضافہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چودہ ہزار پانچ سو سولہ نئے کیسس درج اور کل ہوگا سورج گہن جاریہ سال مزید دو چان گہن اور ایک سورج گہن کا کر سکیں گے مشاہدہ